یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسقلات و السلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا حبیب اللہ اسقلات و السلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لیے حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جھلکیاں دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم اس پہ فدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولی بھر دے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا سوری پیغام بنام مفتی اسفاق صاحب بدہ زلوہ العالی یا اللہ میری جھولی بھر دے مدنی مقالمہ ہوا براہ راست نگران شورا کے مدنی پھولوں کا خوبصورت مدنی گلدستہ یا اللہ میری جھولی بھر دے نگران پاکستان انتظامی کابینہ حادث شاہد اتاری کے اتاری کابینات کے نگران کابینہ کو مدنی پھول یا اللہ میری جھولی بھر دے سیلاب زدگان کے ہمراہ مبلغین دعوت اسلامی دل جوئی کی کوشش ایک جائزہ یا اللہ میری جھولی بھر دے اور اب مدنی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ام العلی نے اپنے ایک سوری پیغام کے سر یہ حضرت مولانا مفتی اشفاق صاحب مدد ذلہ العلی کے حج پر جانے کے موقع پر مبارک بات دی سگے مدینہ محمد علیہ قادری رضوی اوفیانو کی جانب سے محترم المقام محسن دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج اشفاق صاحب قادری رضوی اطال اللہ عمرکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو بنتین حجی حسان رضا نے دو خوشخبریاں سنائیں ایک تو یہ کہ آپ اپنے شہزادہ گرامی محمد مجاہد سلمہو کو درس نظامی میں تاخل کروانے یامیات المدینہ تشبلائے باب المدینہ کراچی میں دوسرے یہ کہ ماشاءاللہ پھر عزم مدینہ ہے پھر عزم مدینہ ہے اللہ تعالی آپ کو یہ مبارک سفر اللہ کرے کہ خیر و آفیت سے اور عدب و شوق کے ساتھ تے ہو بے حساب مغفرت کی دعا کے حریص کو بے حساب مغفرت کی دعاوں میں ضرور بھی ضرور قدم قدم پر یاد رکھئے گا آپ کا احسان بالائے احسان ہوگا مدنی مقالمہ ہوا براہ راست نگران شورا نے اہم مدنی پھولوں سے نوازا خوبصورت انداز سے مہمان نوازی اور دیگر آداب سکھائے آج ہمارا جو موضوع ہوگا یہ مہمان کے گرد ہوگا کہ مہمان کو مذبان کے ساتھ کیا انداز اختیار کرنا چاہیے ہم جس کے گھر جاتے ہیں جس کا کھاتے ہیں غیبتیں بھی بعد میں اس کی کرتے ہیں ایک عام آدمی کا اگر ہم جائزہ لیں تو ایک عام آدمی کے ذہن میں بھی آج مہمان کے لیے اچھا تصور موجود ہے مہمان آئیں گے اس کا قسمت کریں گے اور کیا کریں سوچ آجاتی ہے ایک ذہن میں شیطانی خیالات آجاتے ہیں لیکن مہمان اللہ کی رحمت ہے جتنی دیر بھی رہے میں تو کہتا ہوں کہ اگر میرے گھر مہمان آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرے رزق بڑھے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا کہ جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے جب ہم کسی کے ہم مہمان بن گئے جاتے ہیں اور انہوں نے مذبانی ہماری پہترین قسم کی کی تو ہمیں اس وقت تو ہمیں تو بہت اچھا لگ جاتے ہیں باب المدینہ میں جیسے ہم دیکھتے ہیں اب دو کمروں کا فلیٹ ہے ٹھیک ہے تعلقات بہت اچھے ہیں سب کچھ ہے چار گھنٹے کے لیے چار ہمارے دوست آ کے کمرے میں بیٹھ گئے ہیں تو اب بکیا گھر والوں کے لیے بچا کیا وہ ایک کمرہ جو کچھن سے ملحق ہے تو اب وہ کتنی دعائیں دیں گے اس مہمان کو مطلب یہ خوش خوش ہے ایک نے اب مکانا کیا ہے تو اب بولا اور یہ یہ بریانی آپ کو بھی میرے گھر بڑھا یہ بریانی اتنی اچھی بنتی ہے ہمارے گھر کے اندر تو یہاں مطلب کہ جو ہم جو بات کر رہے ہیں اس طرح کہنے سے میزبان کا دل ٹوٹ سکتا ہے جس گھر کے اندر وہ گیا ہے مہمان بننے کے لیے اس گھر میں بھی بچے ہیں ان کے کھلونے بھی ہیں اب لازمی طور پر جو مہمان کے بچے ہوتے ہیں وہ کھلونوں کی طرف جاتے ہیں بچے کی گاڑی ہے تو اس کی طرف لپکیں گے بچے کا کھلونا ہے تو اس کی طرف لپکے گا اب میزبان نہ چاہتے ہیں بی بی مروبتا یہ کہتا ہے کہ اچھے کے بیٹا چھوڑ دو یہ مہمان ہے ان کو دے دو کھلنے کے لیے ان کو اپنے گاڑی دے دو یا شیئر کر کے کھلو مل کر کھلو لیکن پھر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مہمان کے بچے جو ہوتے ہیں وہ بساوقات بہت زیادہ ہی اس طرف بڑھ جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا مدنکل فرمائیں گے اول ہی تمیز سکھائی جائے کہ کسی کے گھر پہ جا کر رہنا کیسے ہوتا ہے کیونکہ ہر چھوٹے بچے نہیں ہوتے بعض وقت بڑے بچے بھی ہوتے ہیں رہنا کیسے ہے اٹھنا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے یہ مہمان کے لیے بہت ضروری ہے عرض یہ کرنا تھی کہ بعض وقت دوسرے کو یعنی کہ سرپرائز دینے کی نیت سے بھی فیملی کسی کے کرتے لے جاتے ہیں اور سامنے والا فریشانی کا شکار جاتا ہے ایک قداد ایسی ہے کہ سرپرائز دے رہا ہوں اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا ایسا کرنا کیسا ہے میرے جانے تو اس کو سرپرائز ہو جائے گا تو اس کو سر کا درد ہو سکتا ہے پرائز ہو جائے ضروری نہیں ہے سر درد سرپرائز ان دونوں میں طرح فرق کرنا پڑے گا اب میں دلی دل میں سمجھ رہا ہوں کہ میں سرپرائز بن کے جا رہا ہوں کہ زحمت بن کے جا رہا ہوں کہ سر کا درد بن کے جا رہا ہوں تو یہ بدنے کو اپنے خود سوچنا چاہیے امیر علیہ السنت مدنی پھول عطا فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر جانا ہو تو کوئی چیز بغیر اجازت استعمال مت کیجئے بلکہ سخت ضرورت کے بغیر استعمال کی اجازت بھی نہ مانگیے سبر کر لیجئے البتہ جو ہر ایک کے لیے رکھی جاتی ہیں مثلا سابون تولیہ وغیرہ ان چیزوں کے استعمال کے لیے اجازت کی حاجت نہیں ہوتی جو چیز جہاں سے اٹھائی ہو ضرورت پوری ہونے کے بعد وہی رکھ دیجئے اپنے گھر میں بھی جو چیز جہاں سے اٹھائیں واپس وہی رکھ دیجئے کہ اس میں گھر کے دیگر افراد کے لیے بلکہ ضرورتاً آپ کے لیے بھی سہولت رہے گی ونہا ادھر ادھر رکھ دینے سے اکثر چیزیں گم ہو جاتی ہیں نگران پاکستان انظامی کابینہ حاجی شاہدت تارین اعتاری کابینات کے نگرانی کابینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مادانی پھولوں سے نوازا عالمی مادانی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں دیئے گئے آپ کے مادانی پھول پیش خدمت شعبہ جات دیکوریشن ہی لیکن یہ جو دیواریں اور پلر جو ہیں نا یہ ہمارا یہ زیلیل کا حلقہ علاقہ ڈویزن ان کے ذمہ دار ان کے مشورے ان کا جدول یہ یہ پلر ہیں ہمارے اور یہ بارہ مدنی کاموں سے متاثر ہو کر آپ اور ہم دعوستانی میں آئیں سب سے پہلے میں اپنی بات کروں میں اجتماع میں آیا تھا دعوستانی کے اس سے میں دعوستانی میں آیا ہفتہ وار اجتماع کے مدنی کام نے مجھے دعوستانی شامل کیا کسی نے درس سنا کوئی کافلے میں گیا کوئی مدنی نامات کی برکت سی بارہ مدنی کاموں نے ہمیں دعوستانی میں انٹری دی اس کے بعد بارہ مدنی کاموں سے متاثر ہو کر لوگوں نے پلوٹ دیئے اس سے ہماری مزنے بنی اس سے ہمارے جامعات بنے اس سے مدارس بنے جب شورہ بنی سن دو ہزار میں تو پانچ چھ جامعہ تھے سر باول مدینہ میں اس وقت لل بنی اور لل بنات تقریباً چار سو بن چکے اور جامعہ تو بڑی بڑی شخصیات زندگی گزارنے کے لئے ایک جامعہ کافی ہوتا ہے بنانے اور چلانے کے لئے عمارت بنانا آسان کامی زندگی میں ایک ہی بار بنتی عمارت اس کے بعد پھر وہ اوروں کو ملتی بنی بنائی وہ اولاد کو ملے والگ باتیں ذاتیوی اور تنظیمی اپنا جو دینی خدمات کے جامعہ وہ بھی ایسے ہوتے ہیں ایک ہی بناتے ہیں بیچارے زندگی میں گزر جاتی ہیں بڑے بڑے مشایخ بڑی بڑی شخصیتیں بڑے بڑے نامیں لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مرشد کو وہ فیضان عطا کیا عالی حضرت کے صدقے میں زیادن مدنی کے صدقے میں امام عاظم کے صدقے میں سارے جتنے ہمارے بزرگیں سلسلے کے سب کے صدقے میں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ آپ دیکھیں کہ آپ ایک ہیں چار سو جانعات یہ کیا ہے حسن تدبیر ذمہ دار بنائے تقسیم کی اس کی تربیت کی اسے پوچھ گچ یہ نظام بنایا گیا نا دو ہزار سو زائد مدرس ہیں پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی ہم نے اجتماعی قربانیاں کرنی مگر ہماری کوشش یہ ہی ہونی چاہیے عمیلہ سنت کے فیضان سے آپ کی تربیت سے کہ ہم نے پوائنٹ ون پرسنٹ بھی شریعت کی خلاف ورزی ہونے نہیں دیں گے ہنڈر پرسنٹ شریع اصولوں کے مطابق تنظیمی اصولوں کے مطابق کرنا ہے اور اجتماعی قربانی کی اس کو ہی اجازت ہوگی جس کو نگران کابینہ اجازت دے گا ہر ایک کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر دعوت سلامی میں وہ جتنا بڑا بھی ذمہ دار ہے کابینہ کے اندر جس کو نگران کابینہ اجازت دیں وہی اجتماعی قربانی کر سکے گا اور اس کے بھی مدنی پھول الحمدللہ دالف تعلی سنت کی طرف ہمیں طرف سے مل چکے ہیں اور مکتبات المدینہ نے ان کو پرنٹ کر دیا ہے اس کے مطابق سارے سلسلے ہونے اللہ کے رحمت تو آج کے مدنی مشورے کا یہ ایک اہم مدنی پھول ہے ہماری ضرورتیں بڑھ رہی ہیں جامعات بڑھ رہی ہیں مدارس بڑھ رہی ہیں مہنگائے بھی بڑھ رہی ہیں اجیر بھی بڑھ رہے ہیں کتنے اجیر ہو چکے ہیں دعو اسلامی پتہ ہے تقریباً چودہ ہزار چودہ ہزار اجیر چودہ ہزار کے مشاعرے کتنے ہوں گے کروڑوں میں ہوں گے نا ان سب کو پورا کرنے کے لیے ہم رمضان میں احتیاط بھی جمع کرتے ہیں مدنی احتیاط باکس بھی لگاتے ہیں گھروں میں بھی مدنی احتیاط باکس رکھانے کی ترغیب کرتے ہیں ماہانہ کسی سے ہزار روپے کی کسی سے پانچ ہزار کی کسی سے دس ہزار کی کوئی لاکھ دینے والا بھی ہوگا اللہ کا بندہ اور جس کو اللہ توفیق دے گا دو لاکھ بھی دے گا میری معلومات میں ہیں اتنے بھی دیتے ہیں دعو اسلامی کو اور خود آپ کے اور میرے گھروں میں بھی مدنی احتیاط باکس ہونا چاہیے ہم بھی اس میں کچھ نہ کچھ حسب حیثیت ڈالیں دس روپے بھی ڈال دیں تو صدقے کی برکتیں تو مل جائیں گی دس روپے کا کیا مسئلہ ہے اس کے علاوہ جو خود کفالت کی تراکیبیں وہ بھی کرنی ہیں مدنی احتیاط باکس دکانوں پر رکھتے ہیں اور جو گھروں میں رکھتے ہیں اس کا نام دیا گیا ہے گھرے لو صدقہ باکس اس کی ترقیب بھی کیجئے عشر کی ترقیب بھی کی جاتی ہے دعو اسلامی کے مدنی محول میں اس کا سلسلہ بھی بڑھنا چاہیے مشاعرے خود کفیل کیے جائیں اہل محبت سے اہل مقیر سے جامعات اور مدارس کے مشاعرے سپانسر کیے جائیں یہ بھی صورتیں اور جو اپنے یوٹیلٹی بلز ہوتے ہیں اس کی ترقیب کی جائے تو یہ ہم خود کفالت کی طرف آئیں گے اللہ ہمیں توفیق اطاف کرنا اور جدول کے تعلق سے آج میں نے گزارش کی کہ مہانہ جدول اپنا بھی اپنے ماتہتوں کا بھی لیں اور اس کو دیکھیں بھی اور اس میں جدول کے اندر ہمارا کافلہ بھی ہو بارہ مدنی کاموں کی ترقیب بھی ہو اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق اطاف کرنا آمین سیلاب کچھ دن قبل آیا اور بہتوں کا بہت کچھ بہا کر لے گیا اس کی کیپسٹی گویا ملاحظہ کیجئے کہ سکھر بیرات سے کموں بیش آٹھ لاکھ گدو سے سات لاکھ اور کوٹری بیرات سے ساڑھے چھے لاکھ کیوسک پانی کے ریلے گزرے بابل اسلام سندھ پاکستان کے کچھے کا گویا بہت ہی سارا علاقہ ڈوب گیا اسلامی بھائیوں نے دریا میں کچھتی کی ذریعے سفر کرتے ہوئے ان علاقوں کا دورہ کیا متاثرین سے ملاقات کی ایک جائزہ پیش خدمت بچا لے بچا لے بچا یا الہی الحمدللہ ہم بابل اسلام کی امجدی کابینا کابینات کے کابینا حامیدی کابینا میں جو لوگ سلاف سے متاثر ہوئے ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے جو نقصانات ہوئے ہیں کسی کے گھر ڈوب گئے ہیں کسی کے دکان تایا ہو گئی ہے امت کی خیر رکائے کا جذبہ لے کے دعوت اسلامی کا یہ کافلہ جا رہا ہے اور کہ ان کے کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے ایک سمار ہے اس کا ایک گاؤں کا نام اس کی طرف ہم راوہ دواء ہیں اور وہاں کا جائزہ لیں گے کہ وہاں کے لوگوں کی کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں کیا کیا ان کے گھر ڈوبے ہیں کیا معاملات ہوئے ہیں اللہ آسانی آدھا فرمائے اللہ ہمارا کرم فرمائے اور ہر طرح کی آفت و پریشانی سے ہم کو محفظ فرمائے مسلمانوں کو محفظ فرمائے اور ہر ایک ان کی تباہی سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے کشتی بھی یہاں پر جواب دے رہی ہے کہ اتنا پریشان ہے پانی کا کہ اس طرح جانے میں یہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اللہ آسانی آدھا فرمائے جنریٹر بھی اپن ہو گیا ہے پانی ہی پانی اور پانی ہی پانی اب یہ اس طرح کا معاملہ ہے اس آسانی ہی ہے آسانی پریشان کافی ہے اس وقت پریشار کی وجہ سے یہ سارے معاملت ہو رہے ہیں پانی کا بہت زیادہ پریشان ہے کہ ہماری کشتی بھی اس طرح نہیں جانی ہم دعا کریں کہ خیر واپنے جس آسان ہم محفظ جائیں یہ شیخ سمار گاؤں یہ اس طرف یہ شیخ سمار گاؤں کا یہ پورا گھر ڈوبا واہ ہے یہ اور اللہ تعالی رحم و کرم فرمائے اللہ تعالی پر ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ تعالی اپنا کرم اتا فرمائے ہمارا گاؤں تا شیخ سمار گاؤں مگر اس میں کچھ لوگوں نے سامان نکالا کچھ نہیں لے کر نکال سکے بہت سارا بھی گھر بڑے پڑے پڑے نا تو گھر بھی پورے ڈوبے ہوئے پانی میں دے تو کیا وہ سارا سامان سلاب میں وہ ابھی ختم ہو گیا ابھی کس کام کا نہیں ہے اب دیکھو گے نا تو گھروں میں سے نا وہ کھڑکے میں پانی اندر جارا ہے تو سارا سامان ڈوب گیا تو آپ کا کتنا نقصان ہوا ہے وہ سارا زمینیں میں ختم ہو گئے گھر بر گر گئے ابھی بس نا ایسے ہی سارے بیٹھ گئے بہت سارے زمینوں کے دو تین سال ہم پیچھے جلے گئے یہ ان کی زمینیں تھیں یہ ساری زمینیں اس میں اس پانی کے بھاؤں سے یہ بلکل متاسف ہو گئی ہیں یہ کھڑی ہوئی فصلے سارے کی فصلے فصلے ٹبا ہو گئی ہیں دوسرے لاب الزل زلوں سے خدا آیا ساری ہوں سب فضل بڑیا بھوڑا بڑیا مدنی چینل والیات کو گورمہ گوری راپ اندرہ ان کے شکر گزار ہیں یہ بھائی ہمارے پاس چل کے آیا ہے اور ان کے سامنے یہ سب کچھ ہم نہ کسی کا اگلہ کر رہا ہے یہ سب کچھ ان کے سامنے ہے بچا لے بچا لے بچا یا الہی امام میں اسلامی بھائی جو شیخ سمار کے جس میں متاثر ہوئے ہیں آپ لوگ اور آپ لوگ کے یہاں پر خیمے یہ سب بنے ہوئے ہیں اس طرف تو آپ لوگوں سے یہی التجاہ ہے کہ اللہ کی رضا ہے ہم سب کو مسلمانوں کو راضی دینا چاہئے اور ہر طرح کی آفت اگر آئی ہے تو توفیق اللہ اللہ تعالی ہمیں سبر دے اور اللہ ہی ہمیں اچھا نعمل بدہ لطا فرمائے گا مگر آپ تمام ہی اسلامی بھائی اس سے عرض کروں کہ یہ جو کافلے والے آئے ہیں آپ سے عرض ہے کہ آپ نماز پڑھیں کیونکہ مسلمان میں نماز پڑھیں اب اتنی چلیں آفت آ بھی گئی پریشانی آ بھی گئی اگر ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہے تو کوشش ہماری یہ ہے کہ آپ سب مسلمان بھائیوں کے لئے خیمے میں یہاں پر ایک جگہ مقرر کر کے جائے نماز مقرر کر کے وہاں پر نماز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ وہاں جماعت ہوگی گھر بڑھی گا پسلہ بڑھی گا سامانہ ختم تھی چھڑیا یا سی کچھ میڑے کریا یا سی چھڑیا یا سی سمان اللہ جاں کھیڑا اللہ بھائی بیات ختم تھی اللہ تعالی آپ کو اچھا نعمل بدلاتا فرمائے زمین جو آبادی سب ختم ہو گیا گھر گھر کری گیا آیا سین کہ یہ کھا کھا چھلہ آجے تیری پھائیں کھا شاہے کھا نہیں چھا کری آسانگے آجے آجے چھلہ پتھا میٹھا ہی تمبو کو رہے کھٹویا پتھا پھائیں کہ بھرسا یا بھی اچھی ہی پتھا سائے کو حال نہیں کھو گے یا اللہ سائی پناہ لما بھرسا لگا بھرسا بھرسا لگا بھی اچھی ہی پتھا سائے نا کوہ ڈانچ نا کوڑ کھوڑ کھوڑ کر رہے بچایا الہی بچا لے بچا لے بچایا الہی نگران کابینات نے بمبئی کے علاقے بھیونڈی ہند میں زیر تعمیر مساجد و مدرسط المدینہ کا دورہ کیا اس موقع پر آپ نے مادانی چینل کے ناظرین کو مادانی پھولوں سے نوازا وہ یا پھولوں سے بلگی Gift جویییییییییییِ ملتیا محالی ملتیا پھولیں ملتیا 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 پھول ملتیا 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 تو موسیقی 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 راز ایک نمبر سے مجلس آئی ٹی کے اسلامی بھائی آگے رہے سلسلے کی جھلکیاں ملاحظہ کیجئے ربیچر پیار اسلامی بھائیوں مدلی چینل کے ناظرین سلسلہ زینی آزمائش سیزن سکس لے کر حاضر ہیں مجلس آئی ٹی کے اسلامی بھائی بھی ہیں اور الحمدللہ ساتھ ساتھ ہمارے مجلس مدلی چینل الحمدللہ ہمارا درمیان ہیں باری ہے ہمارے آئی ٹی والوں کی انبیاء کی تعداد کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جتنے انبیاء ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جل کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے جواب درست ہے ایک پرٹیکولر تعداد کو معین کر لینا فکس کر لینا یہ درست نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے کہا کہ جناب ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہی تھے تو اب اگر اس میں کچھ کم تھے تو غیر نبی کو نبی ماننا ہو گیا اور کچھ زیادہ تھے تو جو نبی تھے ان کو نبی نہ ماننا ہو گیا تو اللہ عز و جل کے جتنے نبی ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے یہ عقیدہ ہونا چاہیے باری ہے اب مدری چینل والوں کی انتخاب کیجئے میں چار نمبر دکھائے جائیں تین نمبر جی تین نمبر کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے ہمارے مدری چینل والوں کے لیے فکہی پہلیاں بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر جانور زبا کیا مگر اس کے باوجود اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے اس کی کیا صورت ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا جی جناب بھول کر بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر جانور زبا کر دیا اس صورت میں اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے جواب درست ہے اگلا سوال دو نمبر کا کوشش کیجئے یہ بھی جواب درست دے دیں وہ کون سا گوشت ہے کہ جو سنی صحیح العقیدہ غیر محرم کا تسمیہ کے ساتھ زبیہ ہے مگر اس گوشت کا کھانا حرام ہے وہ ایسا گوشت جو غصب کیا گیا ہو جانور اور اس جانور کا گوشت جو چوری ہے غصب کا ہو معلوم ہو کہ یہ صحیح زبا ہوئے اس کا گوشت کھانا حرام ہے جی غصب کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے حالانکہ وہ صحیح زبا ہو غیر محرم یعنی احرام والا بھی نہیں ہے اور وہ جناب تسمیہ بھی اس نے پڑی ہے تکبیر بھی پڑی ہے مسلمان بھی ہے لیکن اب یہ غصب والا گوشت ہے تو یہ بھی حرام ہے جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے ہمارے آئی ٹی والوں کی باری ہے نمبر پسند کیجئے نمبر ایک جارے آقا علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی چالیس سال آپ نے کہا چالیس سال ملکل درست کہا جواب درست ہے باری ہے ہمارے چینل والوں کی جی جناب نمبر پسند کیجئے سات سات نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے کتنی بری عادت ہے یہ دوسروں کی تکلیفوں اور مسئیبتوں پر خوشی کا اظہار کرنا کیا کہلاتا ہے شماتت شماتت کہلاتا ہے جواب درست ہے ایک نمبر کا فرق رہا چوالیس نمبر حاصل کیے مجلس آئی ٹی نے اور تیتالیس نمبر رہے مجلس مدنی چینل کے اور یہ مقابلہ صرف ایک نمبر کے فرق سے اختتام پذیر ہوا اسی کا نام زینی آزمائش ہے مدنی چینل والوں کو پھر موقع ملے گا جی آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملازہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز وجل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل مزید برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبرکہ وسلم صلو اللہ علیہ وآلہ اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب